آپ میری بات پر توجہ دیں خدا کے لیے دیکھئے اصل فورم اس اشیو کو ریزولف کرنے کا تھا یونائٹی نیشنز انہوں نے انتہائی کمال اکلمندی ہوشیاری اور دو نمبری سے یہ اشیو بنا دیا اسلامی ورڈ کا اب یہ جو کچھ بھی یہاں فیصلے کریں گے وہ بائنڈنگ نہیں ہے ان کے اوپر نہ ورڈ کی پاپرز پر بائنڈنگ ہے بکوز اس اسلامی کانفرنس کوئی مسئلہ افغانستان کا حل ہونے نہیں جا رہا ہے تو اس کانفرنس کے ادر آپ مجھے یہ بتائیں نا کہتے ہیں کہ بگانی شادی میں عبداللہ دیوانا آپ کے اپنے حالات گھر کے ٹھیک نہیں ہے آپ نے ابھی ڈرون حملہ ہوا ہے آپ کو بتا ہے کہ اس کا ازام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے پاکستان نے کیا یہ نہیں کیا اللہ پہتر جانے لیکن ازام پاکستان پر ہونسا پاکستان سب سے زیادہ ان کے مدد کر رہا ہے اب میرا ملک اگر یہ کانفرنسز کرا کے صبح سے شام تک یہ بھوکتے گا تو مجھے تو اس کی افادیت سمجھ میں نہیں آتی اور یہ صورتحال روز بار روز بتر ہوتی جا رہی ہے تو اس میں ان حالات میں بلانا اتنا خرچہ کرنا بلکہ آپ جس طرح پہلے بھی فرماری تھی آواز شاک کہ چار دن کے لیے آکے ایک کیپیٹل کی موبائل سرورس ہی کینسل کر دی گئی میرا مقصد ایک شرمندگی کی کوئی ایک گھٹائی کی بھی حد ہوتی ہے تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو طبقات کم از کم مجھے تھی وہ اس طرح پوری نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی ہلو فرنڈز ویلکم ٹو دی چینل تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے ابھی OIC کی میٹنگ بلائی ہے اور اس کا جو پاکستانی میڈیا کافی خوش ہو رہا تھا اس کے اوپر لیکن اب جو ریپورٹ نگل کے آ رہی ہے اس سے پاکستانی میڈیا کافی پریسان ہے اور انفیکٹ OIC کا بلانا اب پاکستان کے لیے بھاری پڑ گیا ہے کیونکہ اس OIC کے میٹنگ کے بلانے سے کئی چیزیں ایسے ہوئی ہیں جو نہ صرف جو افغانستان کو نقصان دے رہا ہے بلکہ انفیکٹ پاکستان کا جو ایکانومی ہے اس کی بھی حالت خراب ہونے لگی ہے کیونکہ ایک تو بلانے کا جو خرچہ ہے اور دوسری بات یہاں پہ جو افغانستان کا ایسو ہے وہ ایک اسلامی ایسو بن کے رہ گیا ہے یعنی یہ جو پاکستان جو ہمیسہ امداد دینے کی بات کر رہا تھا اس نے صرف مسلم دیسوں کو بلا کر کے اس کو اسلامی کنٹری کا ایسو بنا دیا ہے یعنی دنیا کا کوئی دیس اب کیوں افغانستان کو مدد کرے گا اور دوسری طرف پاکستان کی جو ایکانومی پہلے ہی ٹوٹی جا رہی ہے لوگوں سے ایک ایک ڈالور کے لیے خرچیاں کے لیے پیسے مانگ رہا ہے اور وہ جو میٹنگ پلا کر کے اسلام آباد کے اندر اتنے پیسے خرچ کیا پاکستان نے اس کے اوپر اور بھی ایکانومی دباؤ پڑ گیا ہے تو دوستو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کو میں تینوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان نے بھی کانفرنس کی ہے اس ہی معاملے پر اور یہ بڑی جی بات ہے کہ وہاں پہ کرغستان تاجکستان کردھاکستان ترکمستان اور ازبستان کے وزرائے خارجہ موجود تھے دیکھئے اصل فورم اس ایشو کو ریزولف کرنے کا تھا یونیٹی نیشنز انہوں نے انتہائی کمال اکلمندی ہوشیاری اور دو نمبری سے یہ ایشو بنا دیا ہے اسلامی ورڈ کا آپ میری بات پر توجہ دیں خدا کے لیے the right forum was after a war of 20 years and in fact 40 years this should have been decided at the united nations اب یہ جو کچھ بھی یہاں فیصلے کریں گے وہ binding نہیں ہے ان کے اوپر نہ ورڈ کی powers پر binding ہے because this is Islamic conference دوسری بات یہ ہے کہ دو تین چار کام جو فوری طور پر کرنے کے تھے طالبان آگئے ہیں نا وہاں آپ کی کنائیون سے آئے ہیں آپ نے بیٹھ کے دوہا میں ان کے ساتھ بات کیے ہیں پھر recognition کیوں نہیں ہو ریجی ان کی تو کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ سارا overall international اسلام دشمنی مسلم نسل کشی کا حصہ ہے کوئی مسئلہ افغانستان کا حل ہونے نہیں جا رہا ہے the result of this conference یہ اس لیے نہیں ہو رہا یہ ایسے ہوگا کہ they came they met they discussed and they live لیکن یہ اس لیے نہیں ہوگا آپ کا بیڑا valid point ہے اس لیے نہیں ہوگا because آج اس conference کے اندر ایک پارٹی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے unelected the talibans who are sitting there oh it does matter oh sir it does matter what are you talking it does matter no 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 they do not consider them as elected representatives thank you very much اس لیے تو رہا united nation نے سویٹ نہیں دی ان کو تو اس اس conference کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں کہتے ہیں کہ بیڑانی شادی میں عبداللہ دیوانا آپ کے اپنے حالات گھر کے ٹھیک نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں جی طالبان کو پیسے تو آپ کو پتا ہے چیما صاحب آپ کے پچھلے پچھلے تیہتر سال میں آپ کے تیس کھرب تھے آپ کے ایک کرزے اور ان تین ساڑھے تین سالوں میں آپ کے بیس کھرب اور اس میں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور آپ کا آپ کا پیالا خیرات مانگنے والا بھی برگا لی ہے کہ OIC پہلے اس وقت دنیا میں کتنی فعال ہے کتنی اچیومیٹس کر چکے ہیں کوئی فیلسطین ازاد کرا لیا انہوں نے انہوں نے سیریہ ٹھیک کرا لیا انہوں نے اپنا عربیوں This is Arab issue انہوں نے عراق کے حالات ٹھیک کر لیا انہوں نے یمن کے اندر انہوں نے کوئی رول ادا کیا ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کیونکہ مین پلیئر تو ساودی نے بھی آیا ہے اور تو ان کے ساتھ بیسے ان کے وہ چمچے کڑچے وہ بلکل دوسرے سارے جہاں امریکہ ان کو کہتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں کہتے ہیں امریکہ کہتے ہیں دھوٹ جاتے ہیں اگر یہ دیکھیں کہ آج تاکہ انہوں نے زندگی میں کوئی چیز اکامپلیش نہیں کی تو یہ اسلام آد میں آکے چندہ کی سرح کٹھا کر لیں گے اب یہ یونی لیٹرل یا ایک ایک کولیکٹیو ایفٹ جو ہے وہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کچھ بھی ایچیب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اس میں ان حالات میں بلانا اتنا خرچہ کرنا بلکہ آپ جس طرح پہلے بھی فرما رہی تھی آواز شاک کہ چار دن کے لیے ایک کیپیٹل کی موبائل سروس ہی کینسل کر دی گئی میں حیران تھا بلکہ میں اس پہ حیران کم پریشان زیادہ تھا وہ اس وجہ سے کہ پہلے ہی امریکہ میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ do you have fans in your country do the people live in mud houses تو پہلے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ غار میں ہیں آپ کا comparison نائجر کے ساتھ ہوتا ہے آپ کا comparison کانگو کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی حرکتیں دیکھیں تو کیا لوگ کیا میسیج بھیجیں گے پہلے یہ پچاس لوگ جو آرہے ہیں بھار سے ان کو مری لے جائیں ان کو سکردو لے جائیں کسی چھوٹے اریے میں آپ کو جہاں سیفٹی ایچو ہے آپ نے کیپٹل کو یا ہینڈی کپ کر دیتے ہیں کبھی اس طرح سوچا آپ میرا مقصد ایک شرمند کی کوئی ایک گھٹائی کی بھی حد ہوتی ہے اور اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کرائسیس سے دیکھیں ایک اس کا سپورٹنگ آرگومنٹ دوں گا کہ پچھلے 73 سال میں آپ کے 30 خرب تھے آپ کے کرزے یہ آپ نے ساڑھے ارب روپیہ آپ نے نیا کرزا یہ سے کیا کیا آپ چالیس ارب روپیہ آپ نے کوورٹ فنڈ سے کھا گئے ہیں آپ وزیراعظم فنڈ سے اس کی رسیدیں کو پیش کرنے کے لیے تیار چینیوں کو ان سے خطرہ ہے ایرانیوں کو ان سے اندیشہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پشاور میں واقع ہوا ہے کراچی میں واقع ہوا ہے آپ نے درون ہوا ہے آپ کو بتا ہے کہ اس کا ازام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے پاکستان نے کیا یہ نہیں کہ اللہ بہتر جانے لیکن میری ذاتی رائی ہے اچھا افغانستان مولی فکیر محمد مرکز تھا ٹی ٹی پی اس کی تو بچا تو گئی اس کی جان بچ گئی وہ کہہ رہے ہیں لیکن ازام پاکستان پاکستان سب سے زیادہ ان کی مدد کر رہا ہے پاکستان افغانیوں کی مدد کر ٹی ریسٹ کی تو اللہ بہتر میں کو رائے نہیں دے رہا میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ میں تو ہر صبح اٹھتا ہوں اور مجھے یہ ڈر ہوتا ہے ٹی وی واؤن کرنے سے پہلے کہ آج کہیں اور دماکہ تو نہیں ہو گیا پچھلے تین دن میں آپ نے چار دماکہ تو سن لیا ہے اب میرا ملک اگر یہ کرا کے صبح کتنی بڑی سفارتی کامیاب یقین ایک بڑی کامیابی تو ہے پاکستان کی تو پارٹسپیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اور انتظامی نکھتا نظر سے بہت بڑی کامیابی ایک اچھا اقدام لیکن معاملہ امپلیمنٹیشن کا ہے لیکن معاملات کس طرف کس نہ جاتے ہیں وہ دیکھنے بڑی بات کیونکہ OIC کا معاملات اگر آپ دیکھئے تو جو معاملات ہیں اس پر کو زیادہ افیکٹیو میں سمجھ نظر نہیں آتی بہت اسمتی کے ساتھ